اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے انجانے میں ہونے والی غلطی بھول چوک اور زور زبردستی کے نتیجے میں ہونے والے خلاف شرع کاموں کو معاف کر دیا ہے اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے خلاف شرع کام اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف کرتا ہے اب ان تینوں سے روزے کے مسائل بھی جڑتے ہیں آئیے ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں خطا کا ذکر ہے یعنی انجانے میں ہونے والی غلطی معاف ہے اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی روزے دار انجانے میں کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مثلا کوئی مغری سے پہلے افطار کے لیے ازان کا اندار کر رہا تھا اسی دوران کوئی بچہ شرارت کیا اور اس نے ازان دیا اور اس آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکا یعنی اس سے غلطی ہوگی بھولا نہیں ہے خوش میں ہے ایسا نہیں کہ بھول کے کھا رہا یہ اس نے کسی بچہ کے ازان کو یہ سمجھ لیا کہ ابھی یہ وقت تو ہو گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا اور بعد میں پتا چلا کہ ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں تھا تو اس نے انجانے میں کھایا ہے اس کی ایک اور مثال یہ کہ اگر بدلی ہو جائے آسمان صاف نہ ہو اور آدمی اندازہ سے افطار کر لے لیکن بعد میں سورج نکل جائے تو کیا کریں تو دیکھیں اس معاملے میں غلطی ہے یہ یہ غلطی ہے یعنی خطا ہے نادانستہ طور پر ایسا کیا گیا ہے اس لئے یہ ماف ہے اور اس نتیجے میں روزہ برباد نہیں ہوگا روزہ سے ہوگا دیکھیں ایک روایت ہے معتہ کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح کے واقعہ پیش آئے کہ شام ہوئی افطار کیا لوگیں اس کے بعد سورہ نکل گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی معاملہ بہت آسان ہم نے استیاد کیا ہے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحملہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم قضا نہیں کریں گے بہکی میں ایک بہت ہی واضح روایت ہے جس کا الفاظ واللہ اللہ ناقضی ہی یعنی اللہ کی قسم ہم قضا نہیں کریں گے لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر بلکل درست ہے کہ اگر انجانے میں نادانستہ طور پر کسی نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحملہ نے اس کی ایک بہت ہی اہم دلیل دیئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اپنے تقیے کے نیچے سفید و کالا دھاگہ رکھتے تھے جب قرآن کی جو آیت ہے اس کے مفہوم کو وہ اسی انداز میں لے رہے تھے تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور قرآن کی ایک آیت میں ایک اور لفظ نازل ہویا اس کو سمجھایا کہ یہ سفید دھاگہ کالا دھاگہ جو ریال میں ہوتا ہے وہ نہیں مراد ہے سفید دھاگہ سے مراد دین ہے کالا دھاگہ سے مراد رات ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعلیم دیتے ہیں ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم نے روزے رکھے تھے ان روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا پھر سے یہ روزے رکھو ایسا کچھ نہیں کہا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر انجانے میں غلطی میں جہالت میں نازمی میں اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا یا روزہ توڑنے والی حرکت کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ نادانستہ طور پر ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث میں دوسری چیز نسیان یعنی بھول چک کا ذکر ہے اور روزے کے حالت میں بھول کر کھانے کے سسلے میں بخاری کی ایک صحیح روایت میں سراحت ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے اور کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا ہے اللہ تعالی نے اس کو پلایا ہے تو یہ حدیث تو بہت ہی کلیر ہے بہت ہی سری ہے کہ اگر بھول چکے کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ مانا جائے گا حتیٰ کہ اگر کوئی بھول چکے پیٹ بھر بھی کھالے تو بھی حدیث کے مطابق اس کا روزہ ہو جائے گا اس کو روزہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دی جائے کہ جو حدیث میں ابھی آپ کے ساتھ نے پڑھی اس میں کہ اگر کسی نے بھول چکے کھالی ہے سمجھو اللہ تعالی نے اس کو کھلایا پلایا تو یہاں سے کچھ لوگ تو دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے رمضان کی دنوں میں کھانا یہ منکر ہے یہ غلط بات ہے اور ہماری ذمہ داری کہ جب بھی ہم منکر کو دیکھیں تو یا تو ہاتھ استعمال کریں یا زبان استعمال کریں کم سے کم دل میں برا جانے تو چونکہ یہ منکر ہے یہ جائز نہیں ہے کھانا اس لئے اگر ہماری نظر پڑی گی تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو روکیں آگے بڑھتے ہیں اس حدیث میں تیسری اور آخری چیز ہے مستق رہو علی یعنی زور زبردستی کسی سے کوئی خلافی شرع کام کرایا جائے تو وہ بھی معاف ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی روزے دار کو اگر کوئی زبردستی روزہ کھلوا دے کوئی نون مسلم زبردستی کرے یا مسلمان ہی کوئی شرارت کرے اور اس کا روزہ تلوا دے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ مکمل مانا جائے گا یعنی جب وہ ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو تو موہ میں اگر کچھ ہے تو اس کو نکال دے کلی کلے دھولے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ زبردستی اس کا روزہ تلواے گیا ہے اس لئے باقی جو وقت وچا ہے وہ روزے کی حالت میں گزارے انشاءاللہ اس کا روزہ مانا جائے گا تو یہ ایک حدیث ہے جس میں تین چیزوں کا ذکر تھا اور ہر چیز سے روزے کی کچھ مسائل جڑے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے ان کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين 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 رب العالمين